جب آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے یہ اہلیہ ماں کی پسند تھی یا خود چونی تھی آنکھ میں مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے بیٹا میں نے سیونٹی ون میں میڈیکل لائن شوڑی اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امش تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیوڑا شمار ہوتا تھا اور میں جس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم پنجاب کے لوکل زمیدار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتی میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دی یہ تئیس نومبر انیس سو بہتر ہفتے کا دن تھا اور صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے دھوتی باندھی ہوئی دھوتی بانتے تو اس وقت سب ہماری تو بڑی عورتوں ہی دھوتی بانتی تھی اس وقت اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے تو مجھے دیکھتی ان کا پارہ چڑ گیا اور کہنے گے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل جا تو انہیں زور سے کہا کہ میرا لکمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا پھر میں رائیمنٹ چلا گیا وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو کہتے ہیں مولوی مولوی نے رشتہ دے دے بھی ہے یہ تو بھیگ مانگ کے حالکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیگ مانگ کے کھائے گا لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کریں لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں وہ کہنے گی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں تو میری ساس بیٹھیں تھی کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوئی